تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو الیکٹیبل کی سیاست کس انداز میں ہوتی ہے اور اب بھی کارگر ہے الیکٹیبل کی سیاست اور جہانگیر ترین نئی پارٹی اگر بناتے ہیں تو کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس میں دیکھیں الیکٹیبل کی سیاست تو پاکستان میں ویلڈ ہے اور ماضی میں بھی رہی ہے اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی کیونکہ بنیادی تبدیلیاں سوشل اور ایکنومک تبدیلیاں جن کی بنیاد پر الیکٹیبل کا وزن کم ہو وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی پاکستان میں سوشل سٹرکچر جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ مور ارلیس سٹیگنیٹ کر رہا ہے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جہانگیر ترین کیا کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کچھ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف آہ جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں سیچویشن اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنا مقام چھوڑ کے دوسرے مقام پر جا رہے ہیں وہ اپنے لیے پارکنگ سلوٹس نئے پارکنگ سلوٹس ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ نئے پارکنگ سلوٹس آفر کر رہے ہیں جہانگیر ترین علیم خان یہ نئے پارکنگ سلوٹ پیش کر رہے ہیں آو ہمارے پاس آو ہمارے پاس آ کے پارک ہو جاؤ اسی طرح زرداری صاحب بھی پارکنگ سلوٹ آفر کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ پارکنگ سلوٹ دینے میں کامیاب ہوں گے نئے لوگوں کو وہ جو ہے وہ ملا سکیں گے تو اس طریقے سے جو ہمیں جو اس پر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ اگر فرض کیجئے یہ پارکنگ سلوٹ سے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا اور اس میں آکے ان دونوں لیڈرز کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ پارک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہمارے ہاں ٹرینڈ تھا کہ ایک پارٹی یا دو پارٹیاں ڈومینیٹ کرتی تھی الیکشن میں شاید وہ اس ٹرینڈ کو برقرار رکھا نہ جا سکے بلکہ ہماری پولیٹکس اور فریگمنٹ ہو جائے گی جو ریزلٹ جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے پاکستان میں اگر یہی رجانات رہے تو پھر کوئی شاید کوئی ڈومیننٹ پارٹی تو امرج نہ کرے بلکہ کچھ بڑی کچھ چھوٹی کچھ چھوٹے گروپس امرج ہوں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پولیٹکل گورنمنٹ بنے گی آئندہ وہ اس پولیٹکل گورنمنٹ سے کمزور ہوگی جو پولیٹکل گورنمنٹ ہم نے دوہزار آٹھ سے دوہزار بائیس تک دیکھی ہیں تو اس لیے پولیٹکل فورسز کے مزید کمزور ہونے کے امکانات ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں کیونکہ ایک فریگمنٹیشن کا پروسس ہے جو اس وقت ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے موجودہ صورتحال میں سیاسی قوتیں مزید کمزور ہوں گی